بسم اللہ الرحمن الرحیم زیدن عمل رفعی ہے تو رفع دیا رائی تو زیدن تو یا مفہولت تو نصب دیا اور یا پی مرر تو بے زیدن یا مجرور ہے تو جر دیا اور ہم نے کہا تھا کہ یہ عامل ہے اور زید معمول ہے اور یہ عراب ہے اور یہ لبز دال یہ محل عراب ہے تو یہاں پر عامل کے بدلنے سے اس کے عراب جو ہے بدلتے رہتے تھے کہ یہاں پر زمہ یا پر فتحہ یا پر کسرہ لیکن اگر یہ عامل داخل ہو ہاؤلائے پر رائی تو ہا ہا ہولائے مارت بے ہا ہولائے تو ابھی ہاؤلائے 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 یہاں پر یہ عامل ہیں اور ہاؤلائے یہ معمول ہیں اور یہ حمزہ یہ محل عراب ہیں اور یہ عراب ہیں تو ابھی دیکھ لیں کہ عامل کے آنے سے معمول کہ جو محل عراب ہے اس میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی اس عامل کے وجہ سے اور چاہے عامل بدلتا رہتا ہے یہاں پر جاہا زیدن سے رائے تو زیدن بن گیا اور یہاں پر رائے تو زیدن سے مرر تو بے باہر فچر کے وجہ سے زیدن بن گیا لیکن یہاں پر جاہا آگیا تو بیہا علائے ہیں رائے تو آگیا تو بیہا علائے ہیں اور مر تو آگیا تو بیہا ہا علائے ہیں یعنی عراب میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی تو اپنے جگہ پر قائم ہے تو اس وجہ سے یہ کیا ہے یہ مبنی ہے اور مبنی کے عراب مبنی کے عراب کیا ہوتا ہے عرابیں محلی ہوتے ہیں محلی ہوتے ہیں ہم پچھلے اسباق میں انہا حمیر میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ عراب ایک ہے لفظی ایک ہے تقدیری یہ دونوں کس میں ہوتے ہیں مورب میں ایک ہے محلی یہ کس میں ہوتے ہیں مبنی میں اور ایک ہے حکائی کہ آپ کسی کلمی کی حکایت کر رہے ہیں مثلا آپ کہے کہ سمیع تو سمیع تو یہ فعل فائل ہے اور آپ کہے کہ الحمدو لیلہ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سمیع تو فعل فائل ہے تو یہاں پر زبر آ جائے کیا جائے زبر آ جائے لیکن آپ نے سنا کیا ہے الحمدو لیلہ آپ نے سنا ہے تو آپ نے کہا کہ سمیع تو الحمدو لیلہ الحمدو لیلہ الحمدللہ تو سمیاتو الحمدللہ تو ابھی الحمدللہ اس کے عراب جو ہے یہ حیکائی ہے اس کو کیا کہیں گے عراب حیکائی عراب حیکائی مثلا قلتو یا کتبتو 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 اللہ احمدل میں نے اللہ حد لکا تو یہ منصوب ہونا چاہیتا لیکن منصوب نہیں مرفوع ہے تو اس کو کہتے عراب حیکائی اور مورب پر لفظی ہوتے یا تقدیر ہوتے لیکن مبنی کے جو عراب ہوتے وہ محلی ہوتے ہیں اس کو ہم کہیں گے کہ محل رفع میں ہے محل نصب میں ہے اور محل جر میں ہے اگر اس کے جگہ پر کوئی مورب لگا دیا جائے تو یہ منصوب ہوگا مرفوع ہوگا مجرور ہوگا تو یہ ہے آج کا ہمارا سبب اگلے سبب کے لئے اجلد جاتے ہیں اللہ حافظ